وفاقی حکومت نے گوادر کے ماہیگیروں کا یہ بڑا مطالبہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان کے سمندر میں بڑے فشنگ ٹرولر داخل نہیں ہوں گے تاہم سوال یہ ہے کہ یہ فشنگ ٹرولر کہاں سے آتے ہیں اور ان کے آنے سے گوادر کے ماہیگیروں کو کیا نقصان ہوتا ہے گوادر کے ماہیگیر بتاتے ہیں کہ بڑے فش ٹرولرز کے آنے سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ گوادر کے سمندر میں مشلی ختم ہو گئی ہے اور ان کا شکار تبدیل ہو گیا ہے اب وہ مشلی کے بجائے کیکڑے پکڑنے پر مجبور ہیں ماہیگیروں کا کہنا ہے کہ مشلی تو ٹرولرز والوں نے ختم کر دی ہے اس لیے اب وہ کیکڑے پکڑتے ہیں اور فی دانہ پچاس روپے سے ستر روپے میں فروخت کرتے ہیں یوں وہ دن میں چار سے پانچ سو روپے کما لیتے ہیں گوادر کے سمندر میں مشلی ختم ہونے کی شکایت کرتے ہوئے ستر سالہ رسول بخش بتاتے ہیں کہ دس پندرہ سال قبل تک چار پانچ گھنٹے کے سفر میں بہ آسانی سو کلو تک مشلی مل جاتی تھی لیکن اب ایسا بالکل نہیں ہے ان کی دو چھوٹی کشتیاں ہیں جن پر ان کے بیٹے شکار پر جاتے ہیں لیکن ڈیزل کا خرچہ بھی مشکل سے نکل رہا ہے وہ مشلی کی اس کمی کا ذمہ دار ان ٹرولرز کو قرار دیتے ہیں جو گجو نیٹ استعمال کر رہے ہیں جس سے سمندر میں کہت پیدا ہو گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر کے دو لڑکے ماہیگیری سے وابستہ ہیں وہ پڑے لکھے ہیں لیکن اور کوئی روزگار نہیں ہے ہم اسی لیے تو روتے ہیں کہ سمندر ہوگا تو ہمارا روزگار رہے گا یاد رہے کہ فیشنگ ٹرولرز دراصل مشلی کا شکار کرنے والے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں جن میں جال پھینکنے اور کھینچنے کے لیے مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک مخصوص قسم کا بڑا جال ہوتا ہے اور یہ جہاز طاقتوار انجن کی وجہ سے دور تک سفر کر سکتے ہیں ان جہازوں میں مشلی رکھنے کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے اور اس کو کئی روز کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ سمندر میں پندرہ سے بیس روز تک رہ سکتے ہیں ماہول کے بقا کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے WWF کے معاون معظم خان کا کہنا ہے کہ ٹرالنگ کے آلات سمندر کی تہہ کو تباہ کر دیتے ہیں جب یہ چلتے ہیں تو سمندر میں جھاڑو پھیر دیتے ہیں اور سطح کو کھوٹ دیتے ہیں جس سے آبی حیات کو نقصان پہنچتا ہے سمندر کی زیر سطح جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں چاہے چھوٹی مشلیاں ہوں کیڑے مکوڑے ہوں آبی پودے اور قرال ہوں سب اس جال میں آ جاتے ہیں پاکستان فیشر فوک فورم کے رہنما سعید بلوچ کہتے ہیں ان ٹرالروں میں گجہ ہوا جال استعمال کیا جاتا ہے جو پونچ کی طرح ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ ٹرالر چلتا ہے اور عملہ جال پھینکتا اور اس کو کھینچتا رہتا ہے اس جال کے سوراخ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور وزن پر جانے سے مزید چھوٹے بن جاتے ہیں یہ جال مچھلی اور جھینگے کے ساتھ چھوٹی مچھلیوں ان کے انڈوں اور ان کی آماجگاہوں تک سب کو کھینچ لیتے ہیں جو مچھلی کی نسل کشی کا باعث بن رہا ہے اقوام متحدہ کے ادارے خوراک و زراد کے مطابق پاکستان میں جو کشتیاں استعمال ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر لکڑی سے بنی ہوئی ہیں جن کی ریجسٹر تعداد انیس ہزار ہے ان میں سے چودہ سو کشتیاں سندھ میں ریجسٹرڈ ہیں جبکہ پانچ ہزار بلوچستان میں ہیں سمندر کی زیرے سطح جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں چاہے چھوٹی مچھلیاں ہوں کیڑے مکوڑے ہوں آبی پودے اور کرال ہوں سب اس جال میں آ جاتے ہیں دوسری جانب ایکسکلوزیو اکنومک زون کہلانے والے سمندر کے زون 3 میں تیس ٹرالرز کو وفاقی حکومت نے اجازت دی ہوئی ہے یہ ٹرالرز 35 کلومیٹر دور ماہیگیری کرتے ہیں پاکستان میں ماہیگیروں کی تنظیم فشر فوک فورم کے رہنما سعید بلوچ کا کہنا ہے کہ سن کا سمندر پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے اور اب پرالرز کی یلگار بلوچستان کی طرف ہے کیونکہ وہاں زیادہ تر ماہیگیر چھوٹے پیمانے پر شکار کرتے ہیں گوادر کے ماہیگیر رسول بخش کے مطابق کئی ایسی مچھلیاں ہیں جو اب نایاب ہوتی جا رہی ہیں یا وہ مقامی پانیوں میں سے ایران کے پانیوں کی طرف چلی گئی ہیں جیسے شیر مچھلی، پشک، بلی اور کگا مچھلی اب نظر ہی نہیں آتی ان کا کہنا ہے کہ پاپلیٹ اور جھینگے کی نسل تقریباً ختم کر دی گئی ہے لہٰذا گوادر دھرنے کے شرقا کا ایک بڑا مطالبہ ٹرولرز کی روک تھام بھی تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت نے اس مطالبے کو تسلیم کرنے کے لیے ایک مہینے کا جو وقت لیا ہے اس دوران یہ مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا